قریب قریب آجاؤں سمدرہ کرسی چھوڑ دو بھائی جو حضرات کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں عدب کا تقاضہ ہے کہ بھائی وہ نیچے آجائے رو رو کر کے دعائیں کریں آجائیں بھائی ہاتھ پھیلا لیا بھائی پلے بھی پھیلا لیا جب فقیر مانگتا ہے تو اس کے جھولیاں کہیں کہیں ہوتی ہیں فقیر دیکھا آپ نے مانگنے والا آٹے کی الگ ہے گہوں کی الگ ہے نمک کی الگ ہے ہماری بھی کہیں جھولیاں ہیں ایک تو دل کی جھولی ہوتی ہے دل اور ایک زبان ایک ہاتھ ایک پلہ اور پھر جھولی جو آدمی اللہ سے جتنا تعلق رکھتا ہے جتنی محبت رکھتا ہے اور اللہ سے جتنی امید رکھتا ہے اور اللہ کے اوپر جتنا بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے اعتبار سے اس کو آتا کرتا ہے آپ کو ماں سے کتنی امید ہے کتنا بھروسہ ہے اسی اعتبار سے ماں اگر گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو پڑوس والوں سے مانتر دیتی ہے باپ کے اوپر جتنا بھروسہ جتنا یقین اور جتنی محبت ہوتی ہے اسی اعتبار سے وہ کام کرتا ہے بھائی سے جتنا بھروسہ ہوتا ہے بھائی اسی اعتبار سے اسی بھروسہ اور یقین پر اترتا ہے رشتہ داروں سے جیسے آپ کے سالے ہیں نانا نانی ہیں ان پر کتنا اعتماد ہوتا ہے دوست ہیں پھر اور دور کے آدمی کو جتنا جس کے اوپر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے اتنے اس کا جلدی وہاں سے کام ہو جاتا ہے اور ہم سب کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے ہم سب کی امید اللہ کی ذات ہے ہم سب کا توشہ اللہ کی ذات ہے ہم سب کے لئے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں دنیا میں جو کچھ بھی ہے بس اب اللہ ہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بس یہ دو چیزیں دنیا میں رہ گئی ہیں انبیاء انبیاء علیہ السلام آئے اور چلے گئے سب سب آئے اپنے وقت پر چلے گئے اب صرف آپ کو اللہ سے اپنا جوڑ جوڑنا ہے تعلق محبت محبت قائم کرنی ہے اور سب کچھ اپنے اللہ ہی کو سمجھنا ہے آپ دنیا میں رہ رہے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ اللہ ہی ہے آپ تنہائی میں کمرے میں سو رہے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ اللہ ہی ہے آپ سفر کر رہے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ اللہ ہی ہے آپ مسجد میں ہیں تب بھی اللہ ہی ہے آپ بیت الخلاق اسلخانے میں ہیں تب بھی اللہ ہی ہے آپ نزہ کی حالت میں ہیں تب بھی آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے آپ قبر میں ہیں وہاں بھی اللہ ہی ہے آپ حساب کتاب کے میدان میں ہیں وہاں بھی اللہ ہی ہے سب جگہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ساتھ نہیں ہے بس صرف سب جگہ اللہ ہی کی ایک ذات ہے جو سب جگہ اللہ سب کی مدد کرتا ہے اور اللہ وہ اللہ ہے کہ ساری مخلوق درندے پرندے چرندے انسان جنات یعنی انگریزی بولنے والے اردو بولنے والے عربی بولنے والے فارسی بولنے والے دنیا میں جتنے بھی زبانے ہیں اور دنیا میں جتنے بھی درندے پرندے چرندے ہیں سب ایک ہی وقت میں الگ الگ اپنی ضرورتیں مانگیں تو اللہ کی طاقت اور قوت وہ ہے کو اس سب کو عطا کرتا ہے اسی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک انسان پانی پی رہا ہے ایک ہی وقت میں دوسرا آدمی چاہ پی رہا ہے تیسرا آدمی چاول کھا رہا ہے چوتھا آدمی روٹی کھا رہا ہے کوئی آدمی دلیا کھا رہا ہے چونہی اپنا کام کر رہی سامپ اپنا کھانا کھا رہا ہے ہاتھی اپنا کھانا کھا رہا ہے شیر اپنا کھانا کھا رہا ہے لیکن ایک ہی وقت میں اللہ تعالی سب کو الگ الگ جیسی جس کی ضرورت ہے پوری کر رہا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس لئے دوستو اگر محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو کریں گے بھائی کتنی محبت ہے آپ کو اللہ سے اللہ سے کتنی محبت ہے ماں سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے یا بھائی سے زیادہ ہے یا بچوں سے زیادہ ہے ایک بات کہتا ہوں بس اس کے بعد پر دعا شروع ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ آئے دیہات کے اور انہوں نے سوال کیا اے اللہ کے حبیب اے اللہ کے رسول اے رحمت اللہ علیہ حساب کتاب کے دن کون حساب کتاب لے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی حساب لے گے کہ اللہ ہی حساب لے گے کہ ہاں کہ اللہ ہی حساب لے گے کہ جی اللہ ہی حساب لے گے کہ حساب کتاب کے دن جب ساری مخلوق ہوگی اور گناہوں میں مطلع ہوگی اور ان کی سبت آمالیاں ان کے ساتھ لگی بھی ہوں گی اس وقت میں اللہ ہی حساب لے گی کہ ہاں اللہ ہی حساب لے گی کہ پھر ہم جنت میں جائیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو محبت تقسیم کی ہے وہ صرف ایک محبت ہے بھینس میں بیل میں یا بھینس میں اور کٹڑے میں اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک مخلوق میں انسانوں میں بیویوں میں بچوں میں ماں میں بچی میں باپ میں سب 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 میں ایک محبت اور جس دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گے اس دن چونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک ہزار پرسنٹ انسان سے محبت ہے اور نو سو ننانوے درجہ اللہ تعالیٰ جس دن حساب لے گے اس دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی محبت دکھائیں گے نو سو ننانوے درجہ زیادہ اسی وقت میں محبت اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے تو وہ صحابے کہتے ہیں کہ پھر تو ہم جنت میں جائیں گے چونکہ اللہ بروقت رحیم بھی ہے کریم بھی ہے سلام بھی ہے عزیز بھی ہے درگزر کرنے والا بھی ہے رحم و رحمین بھی ہے تو وہ آدمی یہ ساری چیزیں کہہ کر چلا گیا اللہ کے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ دیہاتی آدمی ہے اس کو اللہ کے اوپر کتنا بھروسہ ہے کتنا یقین ہے کتنا اعتماد ہے اس کو دیکھو یہ آدمی جنتی ہے تو بھائی جس امید کے ساتھ ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے ہاتھ پھیلا لیے بھائی کس کے سامنے بھیلائے ہاتھ آپ فقی ہو آپ فقیر ہو یا ماندار محتاج ہو یا بغیر محتاج ضرورت من ہے نا ہم لوگ ضرورت من انسان جو ہے مانگتا ہے تو ہاں آپ بھی میں بھی سب فقیر ہیں لیکن اللہ کے در کے اللہ کی ذات کے فقیر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبت مصیح فرمائے فللہ الحمد رب السماوات رب الارد رب العالمين ولہو الكبر یا هو السماوات والارد وهو العزیز الحكیم رب العمد الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعمد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اللہم صلی لی محمد منزل مقعد المقر واندکہ یوم القیامة اللہم صلی لی محمد عبدکہ ورسولکہ صلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی لی محمد النبی وازواجه امہات المؤمنین وذریتی وہل بیتی کما صلیتی علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفلاخت حسن وقنا عزامنه وادخلنا الجنة مع الابراہ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہ آپ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اللہ آپ ہم سب کو الگ الگ جانتے ہیں اللہ آپ ہماری شکلوں سے واقف ہیں ہمارے دلوں سے واقف ہیں ہمارے ناموں سے واقف ہیں اللہ ہمارے معباب سے آپ واقف ہیں اللہ آپ ہمارے دل سے واقف ہیں اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے کس امید کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ یہ سارا کا سارا مجمع بڑی امیدوں کے ساتھ حاضر ہوا ہے ان کی بڑی بڑی تمانوائیں ہیں بڑی بڑی مرادیں ہیں یا اللہ یہ مجمع بڑی امید کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے مہتاج بن کر فقیر بن کر منگتہ بن کر تیرے دربار میں تیرے ولیوں کی تیرے بزرگوں کی نصیحتیں سن کر بیٹھا ہے اللہ یہ سارا کا سارا مجمع آج سویا نہیں ہے اللہ یہ چاہتے تو اپنے گھروں میں سوتے آرام سے سوتے لیکن تیری محبت میں نہیں سوئے اللہ یہ سارے مجمع نے تیری محبت میں تجھے سہارا سمجھ کر تجھے آسرا سمجھ کر اور تیرے سے امید لگا کر ان سب لوگوں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اللہ تو جانتا ہے یہ ہمارے خالی کٹورے ہیں ہمارے خالی ہاتھ ہیں ہمارے خالی زبان ہے ہمارا خالی دل ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بس تیری ذات کا سہارا تیری ذات سے امید یا اللہ اپنے فضل سے اپنے احسان سے اپنے محبت سے ہمارے ہاتھ پھیلانے کو قبول فرماؤں اللہ جی ہمارے ہاتھ پھیلانے کو قبول فرماؤں اللہ ہمارے ہاتھوں میں آپ کیا ڈالیں گے بچہ جب کٹورا بچہ جب پلیٹ مہمان جب اپنی پلیٹ خالی رکھتا ہے تو میزمان اس کے پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور ڈال دیتا ہے ماں بھی اپنے چھوٹے سے معصوم بچوں کے پیالیوں میں ان کی پلیٹوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ڈال دیتی ہے اگر پڑوس کا بچہ پڑوس میں چلے جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے اس کو بچے کو کھالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے سب کو یہ شرماتی ہے اللہ تو بڑا رحیم ہے بہلا ہی اتنا بڑا مجمع جس کو تو بزاتے خود دیکھ رہا ہے ان کے ہاتھ تو کیسے خالی لوٹائے گا ان کے دل کیسے تو خالی لوٹائے گا ان کی زبان تو سوال کر رہی ہے وہ کیسے لوٹائے گا تو تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو تو ہمارے بچوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو تو ہمارے بھائیوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو تو ہمارے نانانے سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اللہ تو تو ہمارے علماء سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ہمارے پاس تیرے سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں تو محبت کی نظر سے دیکھے تو محبت کی نظر سے ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ تو اس وقت میں ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے اس سارے مجمع کو فقیروں نے تیرے سامنے ہاتھ پھلا رکھے مہتاجوں نے تیرے سامنے ہاتھ پھلا رکھے ضرورت مندوں نے تیرے سامنے ہاتھ پھلا رکھے ان مندوں نے اس تیرے سامنے ہاتھ پھلا رکھے اور تو ہمارے سے زیادہ جانتے ہیں میں کیا چاہیے ہم اپنے ضرورتوں کا علم نہیں ہے ہم تو کچھ بھی مانگ لیتے ہیں جیسا بچہ کچھ بھی مانگ لیتا ہے اس سے معلوم نہیں ہے کہ اس کے لئے کیا چیز ضرورت کی ہے ضرورت کی چیزوں کا علم تو تجھے ہی ہے یا اللہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ آپ کو اپنے فدد سے اپنے کرم سے اور اپنی محبت کے طفیل میں آپ کو جو ہمارے ساتھ محبت ہے اس کے طفیل میں اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے یا اللہ اپنی محبت ڈال دے موتاجوں کو محبت دے دے میرے مولا آج اپنی محبت دے اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے دے اللہ موتاج بیٹے اللہ موتاج بیٹے اللہ خبرت مند بیٹے ہم نے تو دنیا کی ساری چیزیں مان کر دیکھی ہے ہم نے ہر چیز ترے سے مان کر دیکھی ہے تیری محبت نہیں مانگی اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں اللہ آجزی سے مانگتے ہیں اللہ ہم کی ساری سے مانگتے ہیں تیرے سامنے جھک کر مانگتے ہیں یا اللہ تیرے سامنے سجدہ کر کر مانگتے ہیں محبت آتا فرما دے اللہ نے روٹی نہیں چاہیے کپڑا نہیں چاہیے پانے نہیں چاہیے آجا میں اپنے بی بی بچوں کی محبت نہیں چاہیے میں تو تیری محبت چاہیے میرے پیارے اللہ میرے پیارے اللہ اپنے محبت دے اللہ اپنے محبت دے تیری محبت ہوگی تو تیرا نام لینے میں مزائے گا ایک مرتبہ تیرا نام لیں گے دل بھی رونے لگے گا جب تیری محبت ہوگی تو آنکھیں بھی روئے گی جب تیری محبت ہوگی میرے آجماں پران پڑھنے میں مزائے گا بچے جب ماں کے نام لیں تیرے تم اپس سے روتا ہے بعض مرتبہ ماں پر رو جاتی ہے بچے کو دور چلا جائے آنکھوں سے اوچھل ہو جائے بھاگ جائے بچہ گھر سے دور چلا جائے اور کبھی نہ آیا ماں تو اس کپڑے پھاڑ دیتی وہ تو پینے میں کھانے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں اس کا کوئی چھی نہیں لگتا اللہ ہم نے تیرے سے دوری پیدا کر دی ہم کیسے چھینے والے ہیں ہم کیسے چھی رہے ہیں آج تیرا نام لینے میں بیو میں مزا نہیں ہوتا نماز پڑھنے میں مزا نہیں ہوتا قرار پڑھنے میں مزا نہیں ہوتا تیرے سامنے جھکنے میں مزا نہیں ہوتا سجدہ کرنے میں مزا نہیں ہوتا اللہ صحابہ کو محبتی پیر گھٹا لیے اللہ تیر لگ رہے ہیں لیکن تیرے محبت میں معلوم نہیں ہو رہا اللہ یہ فقیر بیٹے اللہ یہ فقیر بیٹے یا اللہ یہ فقیر بیٹے اپنی محبت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما لاندے اللہ در بغیر ہمارا کوئی اشارہ نہیں تیرے بغیر ہمارے پاس ہمارا چھی نہ بیکار ہے ہمارا پون نہ بیکار ہے ہمارا دیکھ نہ بیکار ہے تیرے علاوہ ہمارا ساسنے نہ بیکار ہے ہمارا مر نہ بیکار ہے اگر تو نہیں تو مرنے جنت بیکار ہے دنیاں گا اور آخر دعیش عرام ہمارے لئے بیکار ہے اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما اللہ اپنی محبت ڈال دے تیرے محبت سے ہمارا دل کھالی ہو چکا ہے اس دل میں بڑے بڑے گناہ چھپ گئے اس دل نے بڑے بڑے گناہ چھپا رکھے یہ ظاہر نہیں ہوتے آنکھ کا گناہ دل میں ہے زمان کا گناہ دل میں ہے کانوں کا گناہ دل میں ہے آنکھوں کی چوری دل کی چوری جیبد حسد کی ناجھوٹ ہر طرح کا گناہ ہے اللہ اپنی محبت پیدا فرما اللہ تجھے معلوم ہے ہمارے سے زیادہ آپ کو ہمارے سے محبت ہے اللہ ہم نے تو تجھے ناراض کر کے دیکھا ہے کہ کبھی ہم نے ناراض کرنے کے کوشش کی کہ نماز نہیں پڑی کہ جی تیرا حکم توڑا ہے فرض چھوڑ دیئے کبھی جھوٹ بول لیا کبھی زینہ کر لیا کبھی حسد کر لیا کبھی تیری نام فرمانے کر لی ہر سال ہر مہینے ہر ہفتے ہر دن ہر لمحہ یا اللہ تجھے ناراض کر لے کی بڑی بڑی کوشش ہم نے کر لی لیکن تو محبت کی وجہ سے ناراض نہیں ہو ایک دن بھی تُو نے ناراض ہو کر مرہ پانی بند نہیں کیا ایک دن بھی تُو نے ناراض ہو کر سورج کو بند نہیں کیا رات کو بند نہیں کیا اللہ تُو نے ہمارے سانس کو بند نہیں کیا یا اللہ بڑی بڑی کوشش کرنے کے باوجود تُو کبھی ہمارے سے ناراض نہیں ہوا ہے اے اللہ ہم سب کو اپنی ناراض کی سے ہم سب کی حفاظت فرمو اللہ اپنی ناراض کی سے ہمارے حفاظت فرمو بلا اللہ تُو ہمارے پاس ایک ہی تو اللہ ہے ہمارے پاس تیری ذات ایک ہی تو ہے تُو ہی تو وحد ہولا شریک ہے اور ہم تجھے ہی ناراض کر دیں ہمارے سے زیادہ نالائے کوڑ ہوگا اللہ تُو کبھی ناراض نہ ہونا اللہ تُو کبھی ناراض نہ ہونا میرے مولا کبھی تو غصہ نہ ہو جانا اللہ تُو کبھی ہمارے سے اپنا شہرہ نہ کوئی میرے مولا راض ہو جانا اللہ ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جانا اللہ ہمارے بھائیوں سے راضی ہو جانا اللہ ہمارے بہنوں سے راضی ہو جانا اللہ ہمارے ماں باپ قبروں میں ہمارے دات آزاد نانان قبروں میں ان سے بھی تُو راضی ہو جانا اللہ تُو ان سے بھی خوش ہو جانا اللہ تو ہمارے علماء سے راضی ہو جا اللہ تو ہمارے حفاظ سے راضی ہو جا اللہ تو ہمارے قرآن سے راضی ہو جا اللہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں سے راضی ہو جا اللہ تو ہمارے مسلمان بہنوں سے راضی ہو جا اللہ ہمارے مسلمانوں میں بہت سے بوٹھی عورتیں ان سے راضی ہو جا یا اللہ تو مسکینوں سے راضی ہو جا اللہ مسلمان کئی بھی رہ رہا ہے اس کے پاس تیری ذات کے علاوہ کوئی سہرہ نہیں ہے یہ تو تیری ذات کا سہرہ لے کر ہی جیتا ہے اللہ یہ تیری ذات کے سارے پر دنیا میں جی رہا ہے رہ رہا ہے اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرماؤں اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرماؤں مسلمان بڑی بڑی گموں میں مصیبتوں میں یا اللہ آپ گریفتار ہے ہر جگہ مسلمان یا اللہ بدنام ہو رہا ہے رسوہ ہو رہا ہے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اللہ ہم نے گناہ کر کر کے یا اللہ دوری پیدا کر دی زبان نے گناہ کیے زبان دور ہو گئی آنکھوں نے گناہ کیا آنکھ دور ہو گئی دل نے گناہ کیا تو دل دور ہو گیا ہمارے ہاتھ اور پیر تیری ذات سے دور ہو چکے ہیں آپ کا اور ہمارا تعلق تو مان سے زیادہ ہے اللہ استعلق کو دوبارہ پیدا فرما دے یا اللہ استعلق کو دوبارہ پیدا فرما دے اے اللہ اس مجمع کی مرادوں کو تُو چانتا ہے یا اللہ سب کی مرادیں الگ الگ ہیں یا اللہ سب کی تمانعیں الگ الگ ہیں سب کے غم الگ الگ ہیں سب کے دکھڑے الگ الگ ہیں سب کی پریشانی الگ الگ ہیں اور تُو سب کو چانتا ہے سب کے دل کو بنانے والے اللہ دل کی اندر کی بات جاننے والے اللہ یہاں پر جتنے حاضر ہوئے ان سب کی تمنہوں کو پورا فرما ان سب کی ہم سب کی عارضوں کو پورا فرما ہماری مرادوں کو پورا فرما یا اللہ کبھی ہماری تمنہ بی 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 بچوں کو راحت پہنچانے کی ہے بچوں کی شادے کرنے کی ہے لڑکوں کی شادے کرنے کی ہے مکان بنانے کی ہے نہ جانے دنیا وی اعتبار سے کیا کیا امیدیں تیرے سے باندھ رکھی ہیں اللہ ہم نے ساری امیدیں تیرے سے باندھ رکھی ہیں تیرے بھروسے پر ہماری امیدیں ٹکی ہوئے ہیں تیرے بھروسے پر ہمارے سارے کام چھٹے ہوئے ہیں یا اللہ ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما اللہ ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما اللہ ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما ہماری مرادوں کو پورا فرماؤں اللہ زندگی میں ہم نے جتنی نمازیں پڑھی روزیں رکھے حج کیا عمرہ کیا سکات دی فرائض ادا کیے واجبات ادا کیے سنتیں ادا کی یا اللہ سب کو قبول فرماؤں قبول ہونے کی امید کرنے کا عمل کرتے ہیں میرے مولا قبول کرنا تو تیرا کام ہے ہمارا کام تو جھگنے کا ہے اللہ ہمارا کام تو تیرا سامنے ہاتھ پھیلانے کا ہے اللہ ہم اپنے دعاوں کو خود قبول نہیں کر سکتے منظور نہیں کر سکتے ہیں یا اللہ ہماری ہم سب نے یا اللہ زندگی میں جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں جہاں بھی مانگی ہوں گھروں میں مانگی مسجدوں میں مانگی عرفات میں مانگی مینہ میں مانگی مزدلفہ میں مانگی صفہ مروہ پر مانگی ہوں اور مقام ابراہیم پر یا اللہ زمزم کے اور قرآن پڑھ کر یا اللہ نمازیں پڑھ کر یا اللہ مدینہ پاک میں جنگلوں میں گھروں میں جہاں جہاں ہم لوگوں نے جوائے مانگی ہم سب کے دعاوں کو قبول فرمان زندگی میں ہم نے جتنے نیک عمل کیے سب کو یا اللہ قبول فرمان یا اللہ یہ سارا کا سارا مجموع آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے بھئی ہاتھ جوڑ لو ہاتھ جوڑو اللہ کے سارا ہاتھ جوڑو اے اللہ یہ سارا کا سارا مجموع آج تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے یا اللہ ہی سارے مجموع کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے اللہ تیرے سامنے سارا کا سارا مجموع ڈاڑیو والا مجموع ٹوپیو والا مجموع گرتہ پہ جامے والا مجموع تیرے سامنے جھکنے والا تجھے سجدہ کرنے والا مجموع یا اللہ یہ مجموع کبھی تیری محبت میں جھک جاتا ہے کبھی تیری محبت میں سجدہ کرنے لگ جاتا ہے یا اللہ یہ مجمع کبھی تیرے سامنے رونے لگ جاتا ہے کبھی یہ مجمع تیرے سامنے قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے یہ سارا کا سارا مجمع آج تیرے سامنے عاجزی سے انکساری سے یا اللہ گزارش کرتا ہے ہمارے تمام گناہوں کو معاف رہا اللہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اللہ سارا مجمع ہاتھ جوڑ کر دل سے معافی مانگتا ہے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اللہ جی معاف کر دو اللہ ہمارے گناہ پچھلے معاف کر دے اللہ ہمارے پچھلے گناہ ہم معافی مانگتے ہیں اللہ ہم تیرے سامنے معافی مانگتے ہیں ہمیں معاف کر دے بس جو کچھ ہو گیا تو ہو گیا آئندہ نہیں کرے اللہ آئندہ چھوڑ نہیں بولیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے اللہ زکات بھی عدا کریں گے تیرا کہنا مانگیں جو کچھ پچھلے ہو گیا اسے بھول جا یا اللہ اس سب کو بھولا دے تمام گناہوں کو جہاں جہاں تیرے فرشت نے لکھ رکھے ہیں ان کو بھولا دے یا اللہ ان صفحات کو اس سب کو ختم فرما دے اور آئندہ ہمیں سیدھا راستہ نصیف فرما اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ نصیف فرما مستقیم تیرا راستہ ہے مستقیم تیرا نبی کا راستہ ہے اللہ ہم سب کو عطا فرما اللہ ہم سب کو عطا فرما یا اللہ اس مجمع کی برقص سے آدم عارض سلام سے لے کر آج تک جو لوگ آئے اور چلے گئے اپنے اپنے وقت پر سب چلے گئے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یا اللہ مٹی میں چلے گئے یا اللہ ہم نے اپنے بہت سے رشدہ داروں کو اپنے ماں باپ کو اور اپنے قریب لوگوں کو مٹی میں ان کو لے پیٹ کر آگئے مٹی کی چاہ درورہ کر آگئے اب تو جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے اے الہو العالمین اس مجمع کی برقص سے تمام امت کی مغفرت فرماؤں اس مجمع کا کوئی نہ کوئی آپ کو نیک عمل ضرور پسند ہوگا یا اللہ اپنے فلس سے اپنے حسان سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے اور برقص سے یا اللہ اس مجمع کی برقص سے تمام مرحومین کی مغفرت فرماؤں یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرماؤں یا اللہ جو امت چلی گئی ہے تمام امتیں جا چکی ہیں یہ آخری امت ہے یا اللہ یہ آخری امت اور یہ سب فرد یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور یہ ہمارے علماء اور یہ ہمارے نمازی لوگ یہ ڈاڑھیوں والے یہ جوان بچے تمام امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ ان سب امت کو معاف فرماؤں امت محمد کو معاف فرماؤں یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرماؤں یا اللہ کافر مشرق یہودوں نصاراں ان سب کو ہدایت عطا فرماؤں یا اللہ درندے پرندے چرندے جو بیمار ہوں کو شفا عطا فرماؤں اللہ انسانوں کی مغفرت فرماؤں یا اللہ جناتوں کی مغفرت فرماؤں یا اللہ بہت سے لوگ گھروں میں بیمار ہیں بہت سے ہسپیٹلوں میں ہیں بہت سے سفروں میں ہیں بہت سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرماؤں یا اللہ بہت سے مسلمان ناجائز مقدمات میں گریفتار ہیں یا اللہ سب کو رہائی عطا فرماؤں یا اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرماؤں اللہ ہمارے خانکہوں کی حفاظت فرماؤں یا اللہ ہمارے مدارس اسلامی عربیہ کی حفاظت فرماؤں اللہ ہمارے شیخ و مرشید علم یونس صاحب کی حفاظت فرماؤں اللہ اس مجمع کی مرکت سے میرے شیخ کو دن دونی رات چوگنی ان کی عمر میں ترقیع کا فرماؤں انہوں نے جو پڑھا اس کو قبول فرماؤں جو پڑھایا اس کو قبول فرماؤں یا اللہ جو پڑھا رہے ہیں اس کو قبول فرماؤں یا اللہ ان کے شاگردوں کو یا اللہ قبول فرما ان کے مریدوں کو قبول فرما یا اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما اللہ جی ان کے ماں باپ کی یا اللہ ان کے رشتہ داروں کی ان کے استادوں کی شاگردوں کی سب کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے بائی فیروز کو جسے خیر عطا فرما اس مجمع کی برکت سے اس کی مرادوں کو پورا فرما اس کی تمناوں کو پورا فرما اللہ اس کے بولنے میں دیکھنے میں سننے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں اللہ اس کی ہڑیوں میں کھال میں کھون میں برکت پیدا فرما اللہ ہمارے چہروں کے اندر برکت پیدا فرما اللہ ہمارے چہروں میں اپنا نور پیدا فرما اللہ ہمارے دل میں اپنا نور پیدا فرما اللہ جی ہماری ہڑیوں میں نور پیدا فرما ہماری کھال میں نور پیدا فرما ہماری زبان کے اندر نور پیدا فرما اللہ ہمارے دماغ کے اندر نور پیدا فرما اللہ ہم نے گناہ کر کر کے صبح ڈاڑیا کر لی ہے اللہ ہماری ڈاڑیوں کے اندر اپنا نور پیدا فرما ہماری کمر کے اندر قوت اور طاقت عطا فرما اللہ ہمارے چہروں کے اندر ایسا روب ایسی حیبت کہ لوگ ہمارے چہروں سے روب کھائیں ایسا ہمارے چہروں کے اندر نور پیدا فرما اپنی محبت پیدا فرما اللہ جی اپنے بھی محبت نصیف فرمان اپنے لادلے حبیب کی بھی محبت نصیف فرمان اللہ قرآن کی محبت نصیف فرمان اللہ ہم تیرے فرضوں پر چلنا چاہتے ہیں تیرے فرائض کو تیرے احکامات کو یا اللہ پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ہم تیرا کہنا ماننا چاہتے ہیں یا اللہ تیری اطاعت کرنی چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد فرمان اللہ تو ہماری مدد فرمان اپنا کہنا ماننے میں اپنی اتحاد مان کرنے میں ہماری مدد فرماؤں یا اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے اللہ ہم سب کی مدد فرماؤں یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو اپنے سینے سے لگانا چاہتے ہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینا چاہتے ہیں وہ زندگی چاہتے ہیں وہ حیات چاہتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اللہ ہماری مدد فرما دے سنت پر چلنا آسان فرما اللہ جو بندے آپ کو پسند ہیں ان میں شامل فرما یا اللہ جو بچیاں جو عورتیں جو بوڑھے جو جوان تجھے پسند ہیں ان میں ہمارے بچیوں کو ہماری عورتوں کو یا اللہ سب کو شامل فرما جن کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں یا اللہ جن کے اوپر آپ کی رحمت اترتی ہے اللہ جن کے اوپر آپ کی برکت اترتی ہے یا اللہ ان سب میں ہم سب کو شامل فرما یہاں کی عورتوں کو قبول فرما یہاں کے بچوں کو قبول فرما یہاں کی بچوں کو قبول فرما یا اللہ اس گوہ میں برکت پیدا فرما اس گوہ کے اندر برکت پیدا فرما انوارات اور برکت نصیف فرما ان کے گھروں میں یا اللہ برکتے پیدا فرما ان کی جان کی ایمان کی عزت کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے مولانا ارشاد صحابہ نے جن جن لوگوں کو تشکیل کی ہے جنہوں نے جو کچھ بھی دیا ہے یا اللہ ایک پیسہ دیا دس ہزار دیئے بیس ہزار دیئے یا اللہ ان سب کو پرشائر شان دنیا میں اچھا بدل آتا فرما قبر میں اچھا بدل آتا فرما حشر میں اچھا بدل آتا فرما اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ ان کو کروڑوں آتا فرما عربوں خربوں آتا فرما ان کی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ ساری زندگی تیرے لیے ہے ہماری زندگی کو ہم سب کے لیے آسان فرما اللہ ہم اپنے اکھوں نہیں جانتے اپنے برے کو نہیں جانتے اللہ تو جانتا ہے ہماری لیے جو اچھا ہے وہ آتا فرما ہمارے لیے جو برا ہے اس سے ہم سب کے حفاظت فرما اے الہ العالمین جو زندگی گزر چکی ہے آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے اچھی بنا دے یا اللہ اچھی فرما دے ہمیں اور ہماری اولادوں کو نیک فرما اولیاء اور متقی اور پرہیزگاروں کو ہم سب کا شمار فرما یا اللہ یہ سارا کا سارا مجموع بیٹھا ہے ان کی الگ الگ مرادیں ہیں الگ الگ تمناعیں ہیں الگ الگ پریشانیاں ہیں یا اللہ الگ الگ آرزویں ہیں یا اللہ جس کی جیسی تمنا ہو جیسا جس کے ساتھ یا اللہ آپ نے محبت رکھ رکھی ہے اور جیسا جس کو آپ سے امید لگائے ہوئے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اس کی امید کے ساتھ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یا اللہ ان سب کو ہم سب کو عطا فرما یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اپنے فضل سے اپنے حسان سے یا اللہ اس سارے مجمع کو اپنے یہاں قبول فرما یہاں جو علماء آئے ہیں ان کو قبول فرما جن لوگوں نے پندان میں اور دگر طریقے سے یا اللہ چولوں سے پیسے سے زبان سے قلم سے قدم سے اس مدرسے کا ساتھ دیا ان کو جسے خیر عطا فرما یا اللہ یہاں جو مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں ان سب کو حافظ فرما یا اللہ ان سب کو عالم بنا یا اللہ جب تک قیامت آئے گی یا اللہ جب تک تیرا نام رہے گا اس وقت تک اس مدرسے کو دن دونی راچ اور ترقی عطا فرما یہاں کے علماء کو یہاں کے حفاظ کو یہاں کے قرآہ کو محطمیم صاحب کے عمر میں برکت اعطا فرما صحت کے ساتھ برکت نصیف فرما اپنی رضا اپنی خوشنودی اپنی رضا کے لالچ میں اپنی محبت کے لالچ میں اللہ ان مدرسین کو ان طلبہ کو ان اساتیزہ کو یہاں کے محطمیم صاحب کو کام کرنے کی توفیق نصیف فرما سارے گونھ والوں کو مدرسے سے اور مدرسے کے بچوں سے اور طلبہ سے اور اساتیزہ سے یا اللہ محبت رکھنے کی توفیق نصیف فرما یا اللہ اداوت سے یا اللہ انتشارہ سے خلفشاری سے نہ اتفاقی سے یا اللہ مدرسے کی حفاظت فرما گونھ والوں کی حفاظت فرما اللہ یا گونھ والے کسی طالب علم کی برائی نہ کرے کسی استاز کی برائی نہ کرے محطمیم صاحب کی برائی نہ کرے یا اللہ مدد کرتے رہے اگر مدد نہ کرے تو چھپ رہے یا اللہ اس کی توفیق نصیف فرماؤں مدد کرنے والوں میں شامل فرماؤں ان تشارات خلافشاری نائتفاقی اور حسد بغض رکھنا والوں سے ہم سب کی حفاظت فرماؤں اور ان لوگ میں شامل ہونے سے ہماری حفاظ فرماؤں یا اللہ اپنی محبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور برکت سے اس مجمع میں جس کے ہاتھ اٹھانے آپ کو پسند ہیں اور جس کا نیک عمل پسند ہے اس کی برکت سے ہماری دعاوں کو قبول فرماؤں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی برکت سے ہماری دعاوں کو قبول فرماؤں یہاں عورتیں بیٹھی ہیں یا اللہ ان کی برکت سے ہماری دعاوں کو قبول فرماؤں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں بوڑھی عورتیں ہیں یا اللہ یہ جوان بچے بیٹھے ہیں سپہ ڈاڑیوں والے بیٹھے ہیں جس کی بچے تو لاج رکھتا ہو اس کی برکت سے ہماری دعاوں کو قبول فرما اللہم انہا نسالکا من خیر ما سالکا من نبوک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بکا من شد مستعادا من نبوک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانتا مستعادا علیک البلاو ولا حول ولا قوة إلا باللہ سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين والحمد للہ رب العالمين والحمد للہ رب العالمين